بلاخر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے مدداؤں کی سالوں پرانی خواہش پوری ہوگی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق فاش پلر محمد آمیر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بالنگ کوچ مقرر نوٹیفکیشن جاری ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان او ڈی سریز کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بالنگ کوچ شان ٹیٹ اس کے ساس پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف اور اس کے ساس سکلین مشتاق کی چھٹی ہو گئی ہے اب پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیئرمن نجم سیٹی نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے مدداؤں کی سالوں پرانی خواہش کو پورا کر دیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بالنگ کوچ شان ٹیٹ کا معایدہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ساتھ اوڈی سریز تک تھا اب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اوڈی سریز ختم ہو گئے تو شان ٹیٹ بھی اپنے وطن واپس لوٹ چکے اب پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیئرمن نجم سیٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے جرائے کے مطابق پاکستان کرکیٹ بورڈ کی منیجمنٹ نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق فاش پر اور اسوینگ کے سلطان محمد عاصف کے ساتھ رابطہ کیا اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کی بالنگ کوچ بننے کی آفر کی ہے پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیئرمن نجم سیٹی کی طرف سے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق فاش پر اور محمد عاصف کو چھ ماہ تک پاکستان کرکیٹ ٹیم کا بالنگ کوچ مقرر کرنے کی آفر کی گئی ہے اب محمد عاصف نے کیا جواب دیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ محمد عاصف کو پاکستان کری کے ٹیم کا بالنگ کوچ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلیک کر دینا ہے ذرائع کے مطاق پاکستان کری کے ٹیم کے سابق فاش پر اور محمد عاصف نے پاکستان کری کے ٹیم کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے لیے وقت مانگ لیا ہے پاکستان کری کے ٹیم کی کچھ شرائط ہے اور محمد عاصف نے ان چیزوں کے لیے وقت مانگ لیا ہے اس کے ساتھ سے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کری کے ٹیم کے سابق فاش پر اور محمد عاصف اور اس کے ساتھ سے پاکستان کری کے ٹیم کے معاہدہ ہونے کو اور انشاءاللہ جلد محمد عاصف پاکستان کری کے ٹیم کے بالنگ کوچ بن جائیں گی